کیا آپ ہارڈ اسکلز اور سوفٹ اسکلز جنہیں اردو میں ٹھوست صلاحیتیں اور لطیف صلاحیتیں کہا جا سکتا ہے ان دونوں کا فرق جانتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ اسکلز اور سوفٹ اسکلز کیا ہوتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی سوفٹ اسکلز زیادہ اچھی ہوتی ہیں بنیزبت ہارڈ اسکلز کے سوفٹ اسکلز کیا ہوتی ہیں اور کیوں ضروری ہیں فرض کریں ایک کمپنی کے دو مینجر ہیں الف اور بے دونوں تعلیمی آفتہ ہیں لیکن الف کے پاس زیادہ بڑی ڈگری اور ٹیکنیکل کالیفیکیشن ہے جبکہ بے تھوڑا کم تعلیمی آفتہ ہے اس کی ٹیکنیکل کالیفیکیشن بھی ٹھیک ہے الف بہت بتتمیز ہے اپنے ماتحسوں سے اچھی طرح پیش نہیں آتا ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے اس کے ماتحس اس سے ہر وقت نالا رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اس کا کوئی کام وقت پر پورا نہیں ہوتا جبکہ بے بہت خوش اخلاق ہے لوگوں کو سمجھتا ہے اور لوگوں سے کام نکالنے کا گر جانتا ہے اس کے ماتحس بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کا ہر کام وقت پر کرتے ہیں اب اگر کمپنی کو دونوں میں سے کسی ایک کو ترقی دینا ہو تو آپ کے خیال میں کسے دے گی علف کو جو ہر وقت ڈپٹ کرتا رہتا ہے یا بے کو جو لوگوں سے کام نکالنے کا گر جانتا ہے اگر آپ کا جواب ہے بے کو تو آپ نے بالکل صحیح کہا اس لئے کہ علف کی ہارڈ اسکلز تو اچھی ہیں لیکن سافٹ اسکلز کمزور ہیں جبکہ بے کی ہارڈ اسکلز کچھ کمزور ہیں لیکن اس کی سافٹ اسکلز بہت اچھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل چلانی ہارڈ اسکلز اور سافٹ اسکلز میں کیا فرق ہے ہارڈ اسکلز کا تعلق ہے آپ کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں سے آپ کی ڈگریوں سے یا کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل کولیفیکیشن سے ایسی صلاحیتیں جو آپ کو آپ کے کام کاج میں مدد دیتی ہیں آپ کی معاشی زندگی میں آپ کی پروفیشنل لائف میں مدد دیتی ہیں مثلا اگر آپ ایم بی بی ایس ہیں یا بی ہی ہیں یا مایکروسافٹ سیٹیفائیڈ پروفیشنل ہیں تو یہ آپ کی ہارڈ اسکلز ہیں سافٹ اسکلز کا تعلق ہے آپ کی شخصیت سے آپ کی نجی زندگی سے آپ کی پرسنالٹیز یا پرسنل لائف سے روز مرہ کی زندگی سے لین دین سے مل مل آپ سے آپس کے تعلقات سے اقل و دانش سے سوچ سمجھ وغیرہ سے یہ دراصل وہ صلاحیتیں ہیں جو نہ تو کسی سکول میں پڑھای جاتی ہیں نہ ہی سکھائی جاتی ہیں مثلا سکول میں آپ کو پڑھنا تو سکھائی جاتا ہے لیکن سننا نہیں سکھائی جاتا ہے آپ کو سائنس پڑھائی جاتی ہے لیکن آپ کو تجزیاتی صلاحیت مطلب انیلیٹکل اسکرس نہیں سکھائی جاتی ہے آپ کو دماغ کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے لیکن positive thinking یا مضبط سوچ کے بارے میں نہیں بتایا جاتا آپ کا امتحان بھی لیا جاتا ہے لیکن سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا آپ سے سوالوں کا جواب مانگا جاتا ہے لیکن یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں سکھائی جاتی ہے آپ کو problem solving کرنے کو دی جاتی ہے لیکن problem solving کا طریقہ نہیں بتایا جاتا اب مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر soft skills ایسی ہیں جن کا نام انگریزی زمان میں عام ہے جبکہ اردو زمان میں ان کے ہم پلہ یا ان کے برابر کا لفظ یا الفاظ موجود رہی اور انگریزی کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو کچھ مشکل پیچا جاتی ہے مثال کے طور پر ایک صلاحیت ہے جسے انگریزی میں team work کہا جاتا ہے team work کا تو team کا لفظ تو اردو میں کافی عام ہے بلکہ اردو میں team کو team ہی کہتے ہیں شاید work کا مطلب ہے کام team work سے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ ہے مل جل کر کام کرنا لیکن اگر اسے ایک استرحہ کے طور پر ایک term کے طور پر یعنی terminology کے طور پر لیا جائے تو مل جل کر کام کرنا کوئی term نہیں بنے گی اس کے لئے اگر کوئی term بن سکتی ہے تو وہ ہے کارِ استعمائی مشکل لفظ اردو میں کار کام کو کہتے ہیں اور استعمائی گروہ یا جماعت کو اس لحاظ سے کارِ استعمائی کا مطلب وہی ہوگا جو اگریزی لفظ team work کا ہے مل جل کر کام کرنا اسی طرح سے ایک صلاحیت ہے جسے decision making کہا جاتا ہے اردو میں اسے فیصلہ سازی کہہ سکتے ہیں بلکہ کہتے ہیں شاید اسی طرح سے ایک اور ہے جسے problem solving کہتے ہیں یا مسئلے کا حل کہتے ہیں اب اس کو حل المشکلات تو نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ یہ مشکل لفظ ہے اس کا ایک ترجمہ رفع مشکلات یا ستے مشکلات ہو سکتا ہے اسی طرح سے conflict management کو رفع نزا یا رفع تنازیات time management کو انتظام وقت creative thinking کو تخلیقی سوچ business ethics کو تجارتی اخلاق کیا اور self confidence تو ایک آسان سی بات ہے خود اعتمادی اسی طرح اور بھی کئی صلاحیتیں ہیں مثلا goal setting مقصد تیہ کرنا analytical skills تجہاتی صلاحیت communication skills ابلاغیات یا مواسلاتی صلاحیت interpersonal skills آپس میں تعلقات بنانے کی یا بین و شخصی تعلقات کی صلاحیت وغیر وغیر اب سوال یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے soft skills کیوں ضروری ہیں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی کار ریس دیکھی ہے کار ریسنگ میں ہر کار بہترین ہوتی ہے ان کا انجین، ان کے ٹائر، ان کے بیگس، ان کی ٹیوننگ سب کچھ پر فیکٹ ہوتا ہے انہیں چنانے والے تمام ڈرائیور نہاتھ ٹرینڈ اور سکلڈ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں پروفیشنل ہوتے ہیں ان میں بہترین ڈرائیونگ کی صلاحیت ہوتی ہے جس ریس ٹریک پر یہ ریس کرتے ہیں اس پر سینکڑوں مرتبہ پریکٹس کرتے ہیں پھر ریس کا دن آتا ہے سب اپنی اپنی خطار میں اپنی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جھنٹا لہرائے جاتا ہے اور ریس شروع ہو جاتا ہے ہر ڈرائیور ایک درستے سے آگے نگلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ایک آگے تو کبھی دوسرا کبھی تیسرا گاڑیوں کی چیخیں نگلنے لگتی ہیں ٹائروں سے دھوا نگلنے لگتا ہے کچھ گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں کئی ڈرائیور زخمی ہو جاتے ہیں لیکن ریس نہیں رکھتی ریس جھاڑی رہتی اور آخیر میں جیتا صرف ایک ہی ڈرائیور ایک ہی کار پہلے نمبر پر آتی ہے کیوں کیا وجہ ہے اس کی جب سب ایک ہی طرح کی ٹریننگ لیتے ہیں ایک ہی طرح کی کار استعمال کرتے ہیں ایک ہی طرح کی پریکس کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب سب کی ہارڈ اسکلز ایک جیسی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک ڈرائیور پہلے نمبر پر آتا ہے اس کی وجہ آپ سمجھے گئے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی سوفٹ اسکلز اس کی لطیف صلاحیتیں اس کی تجزیاتی صلاحیت اس کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اس کی انیلیٹکل اسکلز اس کی دشیئن میکنگ اسکلز اس کی ججبنٹل اسکلز اس کا سوچ اس کا جذبہ اس کا کانفیڈنس یہی اس چینل کا مقصد ہے اس چینل پر آپ سے بات چیت ہوگی کامیاب زندگی کے لیے ضروری سوفٹ اسکلز پر اس چینل پر آپ سیکھیں گے کامیاب زندگی کے ایسے نسخے اور طریقے جو نہ تو کسی سکول میں پڑھائے جاتے ہیں نہ ہی سکھائے جاتے ہیں یاد رکھیں ترقی و کامیابی منزل نہیں بلکہ ایک جہد مسلسل ہے ایک عمل پیہم ہے یہ کوئی سٹیشن نہیں بلکہ ایک سفر ہے اس سفر کے لیے لوگ ہزاروں روپے خرش کرتے ہیں مختلف کورسز کرتے ہیں سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں کراسز لیتے ہیں کوچس کو ہائر کرتے ہیں لیکن اس چینل پر آپ کو تمام معلومات بلکل فری ملیں گی بلکل وفت ملیں گی سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کیا آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں کیا آپ ایک کامیاب زندگی گزارنے کا عزو رکھتے ہیں کیا اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں کہتے ہیں کہ ہزاروں مل لمبے سفر کے لیے صرف ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو قدم بڑھائیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے کر پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئیو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں خود سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں فی امان اللہ